ویلکم ویلکم بچوں کی دنیا میں ویلکم میرے پیار پیار ویورس کو میرا پیار بھرا سلام موسیقی موسیقی ہمارے پاس کوٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون اور نمک ٹو ٹیبل سپون ٹو ایڈ ہف ٹیبل سپون ہم لوگ نمک لیں گے تو سو اس و اس لیے ٹو ٹیبل سپون جی چاکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور وینگر وائٹ وینگر لیا ہم لوگ نے فو ٹیبل سپون تو یہ ہری پیاس کا ہم لوگ ہم لوگوں نے وائٹ پورشن لیے ون کپ اور اسے ہم نے کروں کاٹ لیے اور یہ دوسری سیٹ پر ہمارے پاس ہے چائنیز گاجر تو اس کی کوئنٹیٹی بھی ہے وان کپ اور انہیں ہم لوگوں نے باریکی سے کاٹ لیے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو شملہ میں سے ہم لوگ لیں گے وان کپ مٹر ہم لوگ لیں گے وان کپ انہوں نے چھیل لیے اور بن کو بھی لیں گے وان کپ اور ہری پیاس کا جو ہرا پورشن ہوتا ہے وہ ہم لوگ نے لیے وان کپ تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں آج کی یہ زبردستی ریسپی بنانے کے لیے تو چلی اب سٹارٹ کرتے ہیں سوویس چائنیز چار برانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چابلوں کو بوائل کرنے تو یہ میں نے لیے تین گلاس چاوالوں نے بھگو کے رکھ دیا تو اب ہم لوگ اسے کسی بھی دیکھچی میں ڈالیں گے تو پہلے دیکھچی میں ہم لوگ اٹ کریں گے پانی تو دیکھچی میں ہم لوگ اٹ کریں گے چھے گلاس پانی بسم اللہ رحمان الرحیم تو چھے گلاس پانی اٹ کر دیں گے تو چھے گلاس پانی اٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر اٹ کریں گے چاوال تو پہلے اس میں بوائل آنے دیں گے جیسی فرسٹ بوائل آجائے گا تو پھر ہم اس کے اندر اٹ کریں گے چاوال تو دوسری طرف ہم لوگ لے لیں گے کڑا ہی کسی بھی سیز کی جو آپ کے گھر میں ایزی لیو موجود آپ کے گھر میں تو اس کے اندر ہم لوگ اٹ کریں گے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئل اٹ کریں گے اور ہلکا سا گرم ہونے دیں گے سویورز آئل میں لوگ اٹ کریں گے گارلک یعنی کے رہسن تو ہم لوگ چمچھ لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے ہلکا سا بھولیں گے تاکہ اس کا کچھا ذائقہ ختم ہو جائے سویورز لیسن ہمارا بھون چکا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم لوگ اس کے اندر اٹ کریں گے چکن جسے ہم لوگوں نے چھوٹے پیسے میں کٹ لیا ہے اس میں لائے رحمہ الرحیم چکن اٹ کریں گے مکس کر لیں گے اور ہلکا سا کلر چینج ہونے لیں گے جیسی کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم لوگ اور چیز اٹ کریں گے سویورز پانی میں ہم لوگ اٹ کریں گے نمک ٹو ٹی بل سپور ہم لوگ اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نمک ہم لوگ نے اٹ کر دیا نمک اٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کریں گے چاول تو چاول ہم لوگ نے اٹ کر دیا سویورز پھر ہم اسے نائنٹی فائی پرسنٹ پکائیں گے اور نائنٹی فائی پرسنٹ پانی کو سکھائیں گے جب پانی سکھ جائے گا تو پھر ہم لوگ چاولوں کو نکال لیں گے تو دوسری طرف سے کرر چینج ہو گیا ہمارے چکن کا تو اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے چائنیز کیارٹ یعنی کی گاجر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چائنیز کیارٹ اٹ کرنے کے بعد چائنیز کیارٹ کرنے کے بعد ہم لوگ کیارٹ کرنے کے مطر یعنی کی پیز بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے ہم لوگ اچھے طریقے سے تو اچھے طریقے سے ہم لوگ نے مکس کر لیا تو نمک ہم لوگ نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہافٹ بل سپون تو ہم لوگ ڈھک کر پکائیں گے جب تک کہ یہ گل نہ چھے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک ہم لوگ اسے اس طرح پکائیں گے تو نیچے سے فلیم میڈیا میں تو جب یہ ملتے ہیں پانچ سے چھ منٹ بعد جب تک جب ہمارا مکس کر ایک دم گل جائے گا صوبیز دوسری طرف ہم لوگ اپنے چاول کا دیکھ لیں گے صوبیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہمارا سوخنے پہ آگیا ہے تو اس طرح ہم لوگ پانی کو سکھائیں گے صوبیز ایک کنی چاول ہمارے رہ گئے ہیں اور نائٹی فائی پرسنٹ یہ کوک ہو گئے ہیں پانی سکھ گیا ہے نائٹی فائی پرسنٹ تو ہم لوگ نکال لیں گے صوبیز اب ہم اس کا باقی پانی نکال لیں گے صوبیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی ہم لوگ نے نکال لیا ہے تو اب ہم اس کے در اٹھ کریں گے وینیگر ٹو ٹی بل سپون اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے چاول ایک دم دانے دار ہو جائیں گے تو آپ چاہیے تو لیمون بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیمون اور وینیگر بھی اٹھ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ اسے کسی بڑے برطن میں نکال کے ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر اگرے سٹیپ کی طرف بڑھیں گے سویرز الحمدللہ الحمدللہ گاجر اور مٹر ہمارے گل چکے ہیں ہاف ہاف کو کو چکے ہیں تو اب ہم اس کے در اٹھ کریں گے سپائسیز بسم دل اے روما ہمیں کوٹی ہوئی لال مرچ کالے مرچ ان کی کوئنٹیٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اب ہم لوگ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو ہمارا مکسیر بہت رنگ بھرنگا سا لگ رہے ہیں تو اچھی طریقے سے ہم لوگ نے مکس کر لیا ہے ہافٹی بہت سپون ہم لوگ اٹھ کریں گے نمک اٹھ کریں گے ہم لوگ شملا مرچ ایک بڑے سائز کا شملا مرچ اٹھ کریں گے تو ہم لوگ اٹھ کریں گے بندن کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے ہم لوگ ہری مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے تو ہمارا سارا مکس کر کتنا رنگ برنگ ہے سویس ہری پیاس کا ہم لوگ وائٹ پارٹ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسے ایک سے دو منٹ تک ذرا ڈھککے پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک سے دو منٹ ہو چکی ہیں گیس ہم لوگ نیچے سے بند کر لیں گے تو یہ بریڈی ہے ہم لوگ لے لیں گے کسی بھی سج کی دیکھچی اس کے اندرائٹ کریں گے چاول تو یہ ہم لوگ لیئرز بنائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ تھوڑے سی چاول اٹ کریں گے پہلے چاول کی تہہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تھوڑے چاول ہم لوگ سب سے پہلے نیچے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم لوگ چکن اور سبزوں کی تہہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ سرکے سے ہم لوگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ ہم لوگوں نے سبزی اور چکن کی تہہ لگا لیے اب ہم لوگ پھر سے چاول کی دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سویز لیئر لگاتے وقت چاولوں کو ہم لوگوں نے آرام آرام سے ہلانے ہیں تاکہ یہ ٹوٹے ہر ہی پیاز لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سے چکن کی لیئر لگیں گے چکن اور ویجٹیبل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم چابلو کی تیل لگیں گے لیئر لگیں گے ہلکا سا سٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چابلو کی تیل لگانے کے بعد ہم لوگ پھر سے چکن اور ویجٹیبل کی تیل لگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب دوبارہ سے چکن اور ویجٹیبل کی لیئر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح ہم لوگ پھر کریں گے اور اس طرح ہم لوگ نے تقریباً چار سے پانچ لیئرس لگا لیئے دو رو چیزوں کی تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں چائنیس چاوز تو ہم لوگ باقی کے جو چکن ہیں اور ویجٹیبل کے جو مکسریں وہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ لاسٹ لے رہے ہیں ہمارا آخری تیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر ہنگر ڈالیں گے تو اسی کوئنٹیٹی ہے ٹو ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ڈالیں گے ملوگ سویا سوس اس کی کوئنٹیٹی ہے ٹو ٹیبل سپون تو یہ چلے گے ہمارے وینگر اور سویا سوس جب ہم لوگوں نے پانی کو نانٹی فائی پرسنٹ کیا تھا چابلوں کو پانی میں تو وہ پانی جو بچ گیا تھا اسے ہم لوگوں نے نکال گیا تھا تو ہم لوگ اب ہاف کا پیٹ کریں گے تاکہ نیسے چابل ہمارے جلے نا تو یہ یہ پیٹ کیجئے گا اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوگا bat سوویس ہم اسے پانچ سے چھے میٹ تک دم پر لگا لیں گے بلکل لو فلیم پہ روzkلا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈکک کرنے لکھیں گے سوویس چلے ملتے ہیں پانٹ سے چھے میٹ بعد بسم اللہ الرحمن 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 الرح darkest آلیں گے اللہ الحمدللہ چاول کتنے زبردست ہیں اسے ہم لوگ مکس کریں گے اور اس طرح سے مکس کریں گے کہ یہ ٹوٹے نا آہستہ سے جنٹل ہی ہم لوگ مکس کریں گے جنٹل ہی تو خوشبو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ کتنے دانے دار کتنے زبردست ہیں لا جواب چائنیز چاول ہمارے تیار ہیں تو پارٹیز وغیرہ میں آپ لوگ سرف کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اسے کسی بھی ڈس میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹریمے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آپ لوگ کسی بھی ڈس میں نکال سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ چاول کتنے ہی زبردست تیار ہوئے ہیں اور خوشبو الحمدللہ بہت ہی اچھی آ رہی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک منفرد ویہ میں ہم لوگوں نے تیار کی آج کی ریسپی سوویرز تیار ہے ہمارے زبردستے لا جواب اور خوشبو دار ذائقے دار چائنیز چاول چکن چائنیز چاول بہت ہی مزے کے بنے ہیں تو خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے تو اگر آپ کو ہماری اس پی اچھی لگی ہو تو ہمارے وڈیو کو لائک کیجئے گا اسے شیئر کیجئے گا فرینڈز اور پین میمیٹس کے ساتھ اور جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو اسے کے ساتھ بچوں کو دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا فیار رکھے گا دعاوں میں رکھے گا بہت سارا فیار اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں جو آئیکن ہے اس سے آنے والی میرے ہر رسپر ہر وڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی